موسیقی 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 اب مائک کو فری کریں تاکہ ہم جلسہ کا بقاعدہ پروگرام کا آغاز کر سکیں میں جناب حسن بات صاحب مولا رحمت عباد چودری عبودی صاحب جاگ صاحب چودری شباز عمد چدر صاحب کو ساتھیوں سمیت تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں ساتھ کا ناظم چودری عمر دراد گوندر صاحب ساتھ سے اسمیت تشریف لائے خوش آمدید یاسین تارد صاحب ویلکم یونینکل سلسونیا والا کے چیئرمن چوری بشار قلی چٹھا صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید میاں منیب یاد بھٹی میاں شاہ سائم کے قزن ان کو خوش آمدید کمر چدر صاحب ہم جناب اپنے بہت ہی موزز بھائی حمید گجر صاحب آفچہ گجرہ سے وہ ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ پنڈال میں داہل ہو چکے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے ہاردیل عزیز بھائی جناب منیر گجر صاحب کو پنڈال میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں جناب حمید گجر صاحب ملک بچاندہ سوال ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف ملک بچانو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے ملک بچاندہ اور شیف عمر بہت بڑے جلوس کے ساتھ تشریف لائے ہاتو بٹ بہت بڑے جلوس کے ساتھ تشریف لائے ان کا شکریہ دا کرنا یسر جگ بہت بڑے جلوس کے ساتھ آئے ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں سلیم انساری صاحب بہت بڑے جلوس کے ساتھ آئے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اب اسٹیج پر کھڑے تمام دوست میری ریکویسٹ مانیں آپ بھی اپنی نشستوں پر بیٹھیں تاکہ سامنے والے عوام کو پتہ چل سکے اسٹیج پر کون بیٹھا ہے کون آیا ہے بڑی مربانی ملک جواد صاحب تشریف لائے ہم ملک جمال صاحب ہم ان کا خوش آمدید کہتے ہیں اب ایک نغمہ ہوگا نغمے وے کی جھوم پر آپ تالیاں پہ جائیں گے کیسر بھٹی صاحب کالے کی منڈی سے تشریف لائے ہم ان کا خوش آمدید کہتے ہیں سارے سارے بہت چین پر موسیقی بچو موسیقی مشکل سے نکالو نماز شریف ہاؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے بایا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے مربت کا جینہ مشکل ہے ہمیں جینہ سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب ربتا جینہ آسان کرے سبتا حق نہ کر دے گا جو سب جا قربت میں سہارا نماز شریف قربت میں سہارا نماز شریف اے فخر ہمارا نماز شریف اے فخر ہمارا نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف قحمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے قحمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اوٹھاتا ہے وہی رہ نوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش گرایا تھا اکبیر کا نارا لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو بادہ تھا وہی بادہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے جو بادہ تھا وہی بادہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو کو جذبوں سے بھی کتنا نادہ ہے غربت کو مٹا دے گا پھر سیں ظلمت کو جھکا دے گا پھر سے دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو یہ ملک بچالو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو مشکل سے نکالو نماز شریف آؤ پھر سے سبھالو یہ ملک بچالو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا بس مخلص ایک تجھے پایا یہ ملک بچالو نماز شریف کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے قربت کا جینہ مشکل ہے ہمیں جینہ سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب رب کا جینہ آسان کرے سب کا حق نہ کر دے گا جو سب کا قربت میں سہارا نماز شریف قربت میں سہارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہی رہنوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبین کا نالہ لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو کون جذبوں سے بھی کتنا نادا ہے خوربت کو مٹا دے گا پھر سے خوربت کو جھگا دے گا پھر سے دردی کو سجا دے گا پھر سے خوربت کو دے گا نماز شریف جن سب بدلے گا جن سب بدلے گا نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو یہ ملک بچالو اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو مشکل سے نکالو آؤ پھر سے سبھالو یہ ملک بچالو اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو یہ ملک بچالو جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے بایا آؤ پھر سے سبھالو یہ ملک بچالو اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو اللہ کے فضل سے مشکل سے نکالو مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے قربت کا جینا مشکل ہے ہمیں جینا سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب ربتا جینا آسان کرے سب کا حق نہ کر دے گا جو سب کا قربت میں سہارا نماز شریف قربت میں سہارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف قحمت تو لگا سکتے ہیں سبھی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہ ہی رہے نوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبیر کا نارا لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نماز شریف جو نام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے اس بار کا جذبہ دیکھو تو جذبوں سے بھی کسنا نادہ ہے غربت کو مٹا دے گا پھر سے ظلمت کو جھگا دے گا پھر سے غربت کو مٹا دے گا پھر سے ہر دی کو سجا دے گا پھر سے حق ووٹ کو دے گا نواز شریف دن سب بدلے گا نواز شریف دن سب بدلے گا نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے بایا آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف ملک بچالو تیری شان جللہ جلالہو تیری شان امہ نوالہو تیری شان جللہ جلالہو تیری شان امہ نوالہو کبھی بلبلوں کی نواؤں میں کبھی شاہ گل کی اداوں میں کبھی نگمہ تو تیری رنگ و بو تیری شان جللہ جلالہو تیری شان امہ نوالہو اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اب نہ تے رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا انتہائی شریفیاں جناب جمشید فریدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نہ تے رسول مقبول پیش کریں جناب جمشید فریدی صاحب ایک دفعہ حضور کی وارگاہ میں یہ سونڈ والے بھائی لیدرا ایکو کھول مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کیا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ قربت میں سہارا نمازشری وارگاہ اے پخر ہمارا نمازشری اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو نمازشری مشکل سے نکالو نمازشری موسیقی چک کو خاموش کرایا تھا اس قوم کو کس نے جگایا تھا چک کو خاموش کرایا تھا اکبین کا نعرہ لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نواز شریف وہ کام تیرا ہے نواز شریف وہ کام تیرا ہے نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے میان نواز شریف مریم نواز مریم نواز می دیری آواز میری آواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز شریف حق موٹ کو دے گا نماز شریف دن سب بدلے گا نماز شریف دن سب بدلے گا نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف اس طرح کیا آپ دیکھ چکے ہیں میاں صاحب کا ہیلیکوپٹر لینڈ کر چکا ہے ابھی چند ہی لمحوں کے بعد وہ سٹیج پر جلوہ فروض ہونے والے ہیں ان کی آمت سے چند لمحے کے لیے میں گاب کا سخند روں گا جناب چوزری آباد سان چٹھا صاحب کو جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ڈسٹرک حافظ آباد جناب چوزری آباد سان چٹھا صاحب مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھر وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم کا وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے بایا آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو مہاری کے مہمان آپ کے اور میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب مہترمہ مریم نواز صاحبہ مہترم جناب مریم عرنگ زیب صاحبہ مہترم جناب پروید رشید صاحب مہترمہ عزید بحاری صاحب میں آپ سے بات ہے سارے دوستان ورس کر رہے ہیں کہ پندھال دے بچ پاپس ہو مہربانی کرو اپنے نظم و ضبط داخیار رکھ دیا ہے سکورٹی پرابرمیں انتہائی ضروری ہے کہ فوری طور دے پندھال دے بچ پاپس ہو دوسری بہت سب لوگ ہو مہربانی کرو اپنے پروگرام نو درست رکھو برہ مہربانی جتنے دوست پندھال دے بچ پاپس ہو آگے میاں صاحب صاحب ویلکم کرو وہ تاڑے سامنے آ رہے ہیں پاڑی محبتہ دار وہ دیکھ رہے ہیں تسری میاں صاحب تھی محبت دی وجہ دو نہ دے پیچھے دوڑے ہو میرے بھائیوں واپس آو میاں صاحب چند لمحوں میں آپ کا سامنے سٹیج کے اوپر تشریف لے کے آ رہے ہیں اور میں اس کے بعد آپ صاحب اس دلے سے آنے والے تمام اپنے بھائیوں اپنے بزرگوں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں اپنی موں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی بیٹی محترمہ حافظہ سہرہ حفظہ تار کی آواز میں اپنے لیڈر کا استقبال کیا اور اتنے جبوں سے آپ آئے موسیقی 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 اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نمازشری یہ ملک بچالو نمازشری مشکل سے نکالو نمازشری جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو تو جذبوں سے بھی کتنا زادہ ہے و قربط کو مٹا دے گا بھی اسے غرف دو کو سوجہ دے گا پھر سے حق بوٹ کو دے گا نمازشری جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو یہ ملک بچالو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو مشکل سے نکالو آؤ پھر سے سبھالو یہ ملک بچالو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو یہ ملک بچالو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو یہ ملک بچالو مشکل سے نکالو مہنگاہی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے مہنگاہی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے قربت کا جینا مشکل ہے ہمیں جینا سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا حق نہ کر دے گا جو سب کا قربت میں سہارا نماز شریف قربت میں سہارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف قحمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے قحمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہی رہنما کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکمین کا نارا لگایا تھا یہ بینر نیچے کریں تمام دوست بینر نیچے کریں بڑی مہربانی محسن پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب دورترے پاکستان امید سہر محترمہ مریم نواز صاحبہ آج حفظہ باد کی عوام کا ٹھٹھے مارتا یہ سمندر اس بات کی اکاسی کرتا ہے حفظہ باد مسلم لیگ نون کا قلعہ تھا قلعہ ہے اور رہے گا حفظہ باد میں ہمیشہ میاں افضل حسین طارد اور ان کی بیٹی سائرہ افضل طارد صاحبہ نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کو فروغ دیا اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ ہی دیار رہ جائے گا میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں اپنی بڑی بہن دختر حفظہ باد اور میری لیڈر سائرہ افضل طارد صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ سب کی برپور تعلیوں میں محترمہ سائرہ افضل طارد صاحبہ تعلیہاں موسیقی 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 ندر بہادر مریم نواز صاحبہ آزم نظیر طارد صاحب میرے بھائی شیخ گلزار صاحب میاں شاہد حسین بھٹی اون انتصار بھٹی اور سب بھائیوں بیٹیوں بچوں بزرگوں کو اسلام علیکم میاں صاحب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں ایک وہ وقت تھا کہ ہم آپ کی سید کی دعائیں کرتے تھے آپ نے دیکھا کہ کس کس طرح چالیں چلیں لیکن اللہ تعالی کی بھی ایک چال ہے اور واللہ خیر الماکرین آپ نے دوہزار تیرہ کا اجلا کیمپین یہاں سے شروع کی ہم شکر گزار ہیں اور ہمیں فخر ہے اور اس چیز کا ہم عزاز ہے کہ آپ نے دوہزار چوبیس کی کیمپین بھی حافظہ بعد سے شروع کی اگر آپ دوہزار اٹھارہ میں بھی ہوتے تو ہمیں یہی شرف بخشتے وقت کم ہے میں ان اشار کے ساتھ اپنے قائد کو بلاؤں گی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کے بعد وہ ترقی کا سفر جو رکا تھا میاں نواز شریف کے جانے سے وہ وہیں سے شروع ہوگا سنگے گران راہ میں ہائل تو کیا ہوا منزل چھپی ہوئی تو میرے حوصلوں میں ہے جلے گی شام سہر نغمہ بار آئے گی ہم آئیں گے تو چمن میں پھر سے بہار آئے گی امیدِ سہر اہدِ ستم کے گماشتوں سے نہ رکھ ہمارے ساتھ ہی فصلِ بہار آئے گی اب میں دعوت دیتی ہوں اپنی بہین اپنی لیڈر مریم نواز کو جنہوں نے میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب کہہ رہے ہیں اچھا جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ آئے ہیں سو اب میں دعوت دیتی ہوں قائد پاکستان کو اس شخص کو جس نے پاکستان کو اٹمی قوت بنایا حافظ آباد والوں میاں نواز شریف کو پتا چلے کہ یہ ان کے چانے والوں کچھ رہے ہیں آپ کچھ رہے ہیں وہ نام تیرا ہے نواز شریف وہ نام تیرا ہے وہ کام تیرا ہے وہ کام تیرا ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف جو بادہ تھا وہ ہی بادہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے قصورنا پسند on سے جس ڈان دے گا پھر اسے زلمت کو چھکا دے گا پھر اسے خربت کو بانے دے گا پھر اسے obserت کو چھکا دے گا پھر اسے حردی کو سجا دے گا پھر اسے حق ووٹ کو دے گا نماز شریف جن سب بدلے گا نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بجالو نماز شریف اللہ کے فضل سے آج حافظہ بعد آ کر کئی سال پہلے کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں میرا اس شہر اس شہر حافظہ بعد سے مجھے بہت پیار ہے اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوش آمدیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوش آمدیت کہا میرے دل کے اندر بےپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں حافظہ بعد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے ہے وہ بھی جاگ رہا ہے یہ ملک بچا لو وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزیراعظم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کلڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بالکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بچلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاہر لاکے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعتاً ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ یہ لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کاٹتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا جہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کوئی لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کو ایک نیا موٹروے ہافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں ہافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگا اور ہافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو سن لے سن لے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہو گئے دل میں اٹھ نام ترا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو یہ ملک بچا لو اللہ کی فضل سے اللہ کی کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو مشکل سے نکالو نوازلی شیروں اور شیرنیوں السلام علیکم میں میاں صاحب کو کہہ رہی تھی بس کر دیں بہت ہو گیا شیر جتوئے میدان ویچی کچڑا بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا حق لا کر دے گا جو سب کا قربت میں سہارا نوازلی قربت میں سہارا نوازلی اے فخر ہمارا نوازلی اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نوازلی یہ ملک بچالو نوازلی مشکل سے نکالو نوازلی موسیقی 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 آج میں پہلی مرتبہ حافظہ باد آئی ہوں اور آج جو یہ منظر میں دیکھ رہی ہوں مجھے پوری زندگی نہیں بھولے گا بہت بہت شکریہ حافظہ باد والوں اور یہ جو اتنی بڑی تعداد میں میری بہنیں مائیں ادھر بیٹھی ہیں یہ بچے کھڑے نوجوان کھڑے میرے بزرگ کھڑے وہ چھتوں پر جو خواتین و حضرات کھڑے یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑے انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سائرہ افضل تارر صاحبہ آزم نظیر تارر صاحب میاں شاہد حسین بھٹی صاحب شیخ گلزار احمد صاحب میاں آن جہانگیر بھٹی صاحب میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں یہ میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افضل کھڑی ہے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مہنٹی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آج آپ نے دکھایا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظ آباد میں شیر بھاڑے گا انشاءاللہ وہ شیر جب دوئے میں دانے رچی کر کے آو پھر سے سبھالو یہ ملک بچالو آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظ آباد کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نواز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظ آباد کا ہر شخص آج اس پہ غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نواز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں الحمدللہ اور اس جت و جہد میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گیرائیوں سے خراجی عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات وہ آج دھرانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے میرا مقدمہ بھی وہی ہے آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہونا اٹھائیس مئی انیس سو انانانوے کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آج آپ کے سامنے جس میں کوئی دو واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے چھہتر سال کی اٹھائیس مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مئی والے پاکستان کو سمارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نوہ مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مئی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نوہ مئی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مئی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نوہ مئی والے چار سال رہے اور مہنگائی کا توفان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا لمبا بل آئے گا اور بجلی بھی نہیں آئے گی بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن رات میند کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بدتمیزی بھی برداشت کی بدتہزی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشت گردی کو ختم کیا منگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ حوافظہ بادوالو آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حوافظہ بادوالو میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے منگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں نے بجری کے بل کیسے کم کرنے ہے میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے ہے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہے میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے ایک ہی کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہر شہر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنے سکول بنے دانش سکول بنے ہر شہر میں یونیورسٹیز بنے کالجز بنے میرے نوجوانوں جتنے یہاں پر کھڑے ہیں میرے بچوں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم دیتا ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد و آپ کا خیرخواہ نہیں ہے جو شخص نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ گھراو کرو جلاو کرو پیٹرل بومز پھینکو ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرو اور جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرو اور اس کے نتیجے میں آج قوم کے جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بتمیزی کرو آوازیں کس ہو لوگوں کے گھرے بانوں پر ہاتھ ڈالو وہ شخص آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا میرے نوجوانوں وہ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں سٹیج پر بیٹھا ہے جو ابھی مجھ سے پہلے بات کر کے گئے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیئے آپ کے ہاتھ میں نوکریہ دیں آپ کے ایک روشن مستقبل کے لیے کوشش کی اور ہمارا وعدہ ہے اپنی خواتین سے بھی اپنے نوجوانوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں بجلی ہوگی ہر گھر میں گیس ہوگی بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں انشاءاللہ اور یہ بھی کہ جہاں بجلی کے بل آتے ہوں وہاں سولر پینلز پنچائے جائیں تاکہ آپ کو بجلی کے لمبے لمبے بل نہ آیا کریں صحت کی تعلیم کی سہولیات آپ کے گھروں تک پہنچے نوجوانوں کے مستقبل محفوظ وہ جیلوں میں کسی کی سیاسی آرزووں کا اندن بننے کیلئے جیلوں میں نہ سڑے ہوں آج مجھے بتاؤ وہ لوگ جو آج نو مئی کے سلسلے میں جیلوں میں بند ہیں اس کو کبھی کسی نے جا کے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو ان کے خاندان تباہ ہو گئے ان کے مستقبل خراب ہو گئے ان کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اپنے بچے ارام سے لندن کی محفوظ فضاؤں میں بیٹھیں بتاؤ حافظہ بالوالو یہ انصاف ہے تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا آٹھ فروری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اور آٹھ مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی جماعت کا فیصلہ کرنا جو اس ملک کو بہرانوں سے نکال کر ترقی کے راستوں پر لے جائے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب پر چھوڑتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو آج اتنا اچھا لگا یہاں کہ جانے کو دل نہیں کر رہا واپس اور نواز شریف کو نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں آپ کے سر پہ میرے سر پہ ہم سب کے سر پہ پاکستان کے سر پہ کہ ایک دفعہ پھر آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو نواز دو بہت بہت شکریہ مہاریٰ پاکستان کے لئے مہاریٰ مہاریٰ نوازے ی چھتے ہیں جس مہاریٰ جس مہاریٰ مہاریٰ اکرام مہاریٰ 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 مشکل سے نکالو نماز شریف موسیقی موسیقی وہ چھتوں پر جو خواتین و حضر اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے بایا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے قربت کا جینہ مشکل ہے ہمیں جینہ سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب رب کا جینہ آسان کرے سب کا حق نہ کر دے گا جو سب کا قربت میں سہارا نماز شریف قربت میں سہارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف قحمت تو لگا سکتے ہیں سبھی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہ ہی رہے نوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبیر کا نارہ لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو تو جذبوں سے بھی کسنا نادہ ہے غربت کو مٹا دے گا پھر سے ظلمت کو جھگا دے گا پھر سے غربت کو مٹا دے گا پھر سے ظلمت کو جھگا دے گا پھر سے غردی کو سجا دے گا پھر سے حق ووٹ کو دے گا نواز شریف دن سب بدلے گا نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو مشکل سے نکالو مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے قربت کا جینہ مشکل ہے ہمیں جینہ سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب ربتا جینہ آسان کرے سب کا حق لا کر دے گا جو سب کا قربت میں سہارا لما شریف اے فخر ہمارا اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو لما شریف مشکل سے نکالو لما شریف جہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہ ہی رہے نوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبین کا نالا لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نوا شریف وہ کام تیرا ہے نوا شریف وہ کام تیرا ہے نوا شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نوا شریف یہ ملک بچالو نوا شریف مشکل سے نکالو نوا شریف جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبات دیکھو تو جذبوں سے بھی کتنا نادا ہے قربت کو مٹا دے گا پھر اسے ظلمت کو چھکا دے گا پھر اسے عالمت کو چھکا دے گا پھر اسے خردی کو سجا دے گا پھر اسے حق ووٹ کو دے گا نماز شریف جن سب بدلے گا جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا تل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے قربت کا جینا مشکل ہے ہمیں جینا سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب ربتا جینا آسان کرے سبتا حق نہ کر دے گا جو سمجھا قربت میں سہارا نماز شریف قربت میں سہارا نماز شریف اے فخر ہمارا نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف محمد تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے محمد تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اوٹھاتا ہے وہی رہے نوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش گرایا تھا اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش گرایا تھا اکبیر کا نعرہ لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف موسیقی ملزار احمد صاحب میاں آن جہانگیر بھٹی صاحب میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں یہ میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افزل کھڑی ہے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مہنتی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آج آپ نے دکھایا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظ آباد میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ وہ شیر جب تو احمد آنے رچی کا چھوڑا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظ آباد کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نواز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظ آباد کا ہر شخص آج اس پہ غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نواز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں الحمدللہ اور اس جت و جہد میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گیرائیوں سے خراجی عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات وہ آج دھرانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے میرا مقدمہ بھی وہی ہے آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہونا اٹھائیس مئی انیس سو ننانوے کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آج آپ کے سامنے سانمیہ ادھے نازمیہ گربت میں سہارا نوہ شریف اے بخر ہمارا نوہ شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے لگانو ایٹمی کوئی دو واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے چھہتر سال کی اٹھائیس مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مئی والے پاکستان کو سمارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نوہ مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مئی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نوہ مئی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مئی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نوہ مئی والے چار سال رہے ہیں اور مہنگائی ککتوفان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا لمبا بل آئے گا اور بجلی بھی نہیں آئے گی بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن رات میند کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بدتمیزی بھی برداشت کی بدتہزی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشت گردی کو ختم کیا مہنگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ ہوافظہ باد والو آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں ہوافظہ باد والو میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے مہنگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں نے بجری کے بل کیسے کم کرنے ہیں میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہے میں نے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے ہیں میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہیں میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے سانمیہ اتھے نازمی یہ ملک بچا لو نواز شریف یہ ملک بچا لو نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا ایک ہی کام کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہر شہر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہال سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنے سکول بنے دانش سکول بنے ہر شہر میں یونیورسٹیز بنے کالجز بنے میرے نوجوانوں جتنے یہاں پر کھڑے ہیں میرے بچوں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم دیتا ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں دنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد اور آپ کا خیرخواہ نہیں ہے جو شخص نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ گھراؤ کرو جلاو کرو پیٹرل بمز پھینکو ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرو اور جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرو اور اس کے نتیجے میں آج قوم کے جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بتتمیزی کرو آوازیں کس ہو لوگوں کے گھرے بانوں پر ہاتھ ڈالو وہ شخص آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا میرے نوجوانوں وہ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں سٹیج پر بیٹھا ہے جو ابھی مجھ سے پہلے بات کر کے گئے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیئے آپ کے ہاتھ میں نوکریاں دیں آپ کے ایک روشن مستقبل کے لیے کوشش کی اور ہمارا وعدہ ہے اپنی خواتین سے بھی اپنے نوجوانوں سے بھی کہ اللہ تعالی مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی ہر گھر میں بجلی ہوگی ہر گھر میں گیس ہوگی بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں انشاءاللہ اور یہ بھی کہ جہاں بجلی کے بل آتے ہوں وہاں سولر پینلز پنچائے جائیں تاکہ آپ کو بجلی کے لمبے لمبے بل نہ آیا کریں صحت کی تعلیم کی سہولیات آپ کے گھروں تک پہنچے نوجوانوں کے مستقبل محفوظ وہ جیلوں میں کسی کی سیاسی آرزووں کا اندن بننے کیلئے جیلوں میں نہ سڑ رہے ہوں آج مجھے بتاؤ وہ لوگ جو آج نو مئی کے سلسلے میں جیلوں میں بند ہیں اس کو کبھی کسی نے جا کے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو ان کے خاندان تباہ ہو گئے ان کے مستقبل خراب ہو گئے ان کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اپنے بچے ارام سے لندن کی محفوظ فضاؤں میں بیٹھیں بتاؤ حافظہ بالوالو یہ انصاف ہے تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا آٹھ فروری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اور آٹھ مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی جماعت کا فیصلہ کرنا جو اس ملک کو بہرانوں سے نکال کر ترقی کے راستوں پر لے جائے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب پہ چھوڑتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو آج اتنا اچھا لگا یہاں کہ جانے کو دل نہیں کر رہا واپس اور نواز شریف کو نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں آپ کے سر پہ میرے سر پہ ہم سب کے سر پہ پاکستان کے سر پہ ایک دفعہ پھر آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو نواز دو بہت بہت شکریہ اس شہر اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوشحام دیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوشحام دیت کہا میرے دل کے اندر بے پناہ محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں ہافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے وہ بھی جاگ رہا ہے وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عزم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بلکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گھہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی دفعہ لگے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعتاً ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ یہ ہو لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے تھا دنگی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کارتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کوئی لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی ایک نیا موٹر وے حافظہ باد کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹر وے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ باد بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگا اتنی محبت جب حافظہ باد دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ باد کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور آزوہ حافظہ باد اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدوں پر کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہو کریں اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار لے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پاسکا میں جس محبت اور عقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوش آمدیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوش آمدیت کہا میرے دل کے اندر بے اپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں حافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے وہ بھی جاگ رہا ہے یہ ملک بچا لو وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آکھ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ اب وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزیراعظم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بالکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بچلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاہر لگے فضل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعا تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھی ہو لوٹ شیٹنگ اس ملک میں کتنے کتنی کتنی عروج پر تھی لوٹ شیٹنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوٹ شیٹنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوٹ شیٹنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشت گردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کاٹتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کس نے کیا میاں اُت دے نازے میاں دے نارے وچڑے جہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پھر کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کچھ لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یا یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہو کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور آزوہ حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو بھائی سننے سننے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدوں پر کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہو کریں اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوش آمدیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوش آمدیت کہا میرے دل کے اندر بے پناہ محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں حافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے ہے وہ بھی جاگ رہا ہے وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا گیا وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزیراعظم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کلوڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بلکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاہر لگے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعتاً ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ یہ ہو لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے تھا تن کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کا گلہ کاٹتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کوئی لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کو ایک نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگا محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور آزوہ حافظہ بات اور لاہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو نہیں سن لے سن لے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدوں پر کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہو کرے اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار لے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابونی پا سکا میں جس محبت اور عقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابونی پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوشحام دیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوشحام دیت کہا میرے دل کے اندر بے اپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں حافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے وہ بھی جاگ رہا ہے وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عزم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بالکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بچلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی دفعہ لے کے فضل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت حسما سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعہ تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ یہ ہو لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ جانتے ہیں وہ چھتوں پر جو خواتین و حضرات کھڑے ہیں یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑے ہیں انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑے ہیں میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں نماز شریف گربت میں سہارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف توہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے توہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہی رہنوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبین کا نعرہ لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ قام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو کون جذبوں سے بھی کتنا نادا ہے خربت کو مٹا دے گا پھر سے خربت کو جھگا دے گا پھر سے خربت کو مٹا دے گا پھر سے خربت کو جھگا دے گا پھر سے خردی کو سجا دے گا پھر سے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑیں میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سائرہ افضل تارر صاحبہ آزم نظیر تارر صاحب میاں شاہد حسین بھٹی صاحب شیخ گلزار احمد صاحب میاں آن جانگیر بھٹی صاحب میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں یہ میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افضل کھڑی ہے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مہنتی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آج آپ نے دکھایا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظ آباد میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ وہ شیر جب توہے میں دانے وچی کر کے آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظ آباد کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نماز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظ آباد کا ہر شخص آج اس پہ غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نماز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں الحمدللہ اور اس جت و جہد میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گیرائیوں سے خراجی عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات وہ آج دہرانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے میرا مقدمہ بھی وہی ہے آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم 28 مئی والے لوگ ہیں ہم 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہونا 28 مئی 1999 کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آج آپ کے سامنے سانمیہ اتنے ناظرین خربت میں سہارا نوہ شریف اے بخر ہمارا نوہ شریف اے بخر ہمارا نوہ شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے لگا لو مہین کوئی دو واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے چھتر سال کی اٹھائیس مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مئی والے پاکستان کو سمارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نوہ مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مئی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نوہ مئی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مئی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نو مائی والے چار سال رہے اور مہنگائی کا توفان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا لمبا بل آئے گا اور بجلی بھی نہیں آئے گی بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن رات محنت کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بدتمیزی بھی برداشت کی بدتہزی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشت گردی کو ختم کیا مہنگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ حافظہ باد والوں آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حافظہ باد والوں میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے مہنگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں نے بجری کے بل کیسے کم کرنے ہیں میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہے میں نے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے ہیں میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہیں میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار لے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پاسکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوشحام دیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوشحام دیت کہا میرے دل کے اندر بے پناہ محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں حافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے وہ بھی جاگ رہا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا گیا وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزیراعظم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بلکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ وائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاہر لہ کے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت حسما سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعتاً ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ یہ ہو لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کا گلہ کاٹتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کچھ لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی ایک نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگا اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور آزوہ حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیوں نہیں سننے سننے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہوں اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوش آمدیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوش آمدیت کہا میرے دل کے اندر بے اپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں حافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے وہ بھی جاگ رہا ہے وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عزم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بالکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سوڑ روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاہر لگے فضل و قرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچھ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و قرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعا تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ لوٹ سیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی کتنی عروج پر تھی اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو کون جذبوں سے بھی کسنا نادا ہے خربت کو مٹا دے گا پھر سے سلمت کو جھگا دے گا پھر سے خربت کو مٹا دے گا پھر سے سلمت کو جھگا دے گا پھر سے हق بوٹ کو دے گا نماز شریف جن سب بدلے گا جن سب بدلے گا نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام ترا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام ترا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے زبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف موسیقی موسیقی آؤ بھل سے سمحالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا گل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے بایا آؤ بھل سے سمحالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے قربت کا جینا مشکل ہے ہمیں جینا سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا حق نہ کر دے گا جو سب کا قربت میں سہارا نماز شریف قربت میں سہارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اے بخر ہمارا نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف قحمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہ ہی رہے نوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبین کا نارا لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف شریف ہافظ آباد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نماز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نماز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے وہ بھی جاگ رہا ہے نماز شریف یہ ملک بچالو اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش گرایا تھا اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش گرایا تھا وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عظمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عظم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بلکل مصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پر فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بلک کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بلک کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سوڑ روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاہر لگے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان 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 کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعتاً ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھی ہو لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کاٹتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا میاں اتتے نازے میاں دے نارے بچڑے جوہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اوٹھاتا ہے مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کچھ لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی ایک نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہو کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور آزوہ حافظہ بات اور لاہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو بھائی سن لے سن لے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہوں گے اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس ذلع کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے موسیقی 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 جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے موسیقی جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبات دیکھو تو جذبوں سے بھی کسنا نادہ ہے خربت کو مٹا دے گا پھر اسے خربت کو جھکا دے گا پھر اسے خربت کو جھکا دے گا پھر اسے خربت کو جھکا دے گا پھر اسے خردی کو سجا دے گا پھر اسے وہ چھتوں پر جو خواتین و حضرات کھڑے ہیں یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑیں انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سائرہ افزل تارر صاحبہ آزم نظیر تارر صاحب میاں شاہد حسین بھٹی صاحب شیخ گلزار احمد صاحب میاں آن جہانگیر بھٹی صاحب آپ میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں یہ میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افزل کھڑی ہے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت آپ میں ان کی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آج آپ نے دکھایا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظ آباد میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ اللہ وہ شیر جب تو احمد آنے وچی کا چھوڑا آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف ملک بچالو نواز شریف آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظ آباد کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نواز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظ آباد کا ہر شخص آج اس پر غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نواز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں اور اس جت و جہد میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراجی عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات وہ آج دہرانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے میرا مقدمہ بھی وہی ہے آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہونا اٹھائیس مئی انیس سو ننانوے کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالی کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو اٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آج آپ کے سامنے سانمیہ اندہ ناظمیہ غربت میں سہارا نوہ شریف اے بخر ہمارا نوہ شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے لگا دو دو واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے چھتر سال کی اٹھائیس مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مئی والے پاکستان کو سمارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان ان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نوہ مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مئی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نوہ مئی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مئی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نوہ مئی والے چار سال رہے اور مہنگائی کا طوفان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا لمبا بل آئے گا اور بجلی بھی نہیں آئے گی بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن رات محنت کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بدتمیزی بھی برداشت کی بدتہزی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشت گردی کو ختم کیا مہنگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ ہو حوافظہ بادوالو آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حافظہ بادوالو میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے منگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں میں نے بجلی کے بل کیسے کم کرنے میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہے میں نے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہے میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے یہ ملک بچا لو نواز شریف یہ ملک بچا لو نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا جب قوم پہ وقت کڑایا جب قوم پہ وقت کڑایا ایک ہی کام کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہر شہر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنے سکول بنے دانش سکول بنے ہر شہر میں یونیورسٹیز بنے کالجز بنے میرے نوجوانوں جتنے یہاں پر کھڑے ہیں میرے بچوں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم دیتا ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد اور آپ کا خیر خواہ نہیں ہے جو شخص نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ گھراو کرو جلاو کرو پیٹرل بومز پھینکو ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرو اور جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرو اور اس کے نتیجے میں آج قوم کے جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بتمیزی کرو آوازیں کس ہو لوگوں کے گھرے بانوں پر ہاتھ ڈالو وہ شخص آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا میرے نوجوانوں وہ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں سٹیج پر بیٹھا ہے جو ابھی مجھ سے پہلے بات کر کے گئے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیئے آپ کے ہاتھ میں نوکریہ دیں آپ کے ایک روشن مستقبل کے لیے کوشش کی اور ہمارا وعدہ ہے اپنی خواتین سے بھی اپنے نوجوانوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں بجلی ہوگی ہر گھر میں گیس ہوگی بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کرے انشاءاللہ اور یہ بھی کہ جہاں بجلی کے بل آتے ہوں وہاں سولر پینلز پنچائے جائیں تاکہ آپ کو بجلی کے لمبے لمبے بل نہ آیا کریں صحت کی تعلیم کی سہولیات آپ کے گھروں تک پہنچیں نوجوانوں کے مستقبل محفوظ ہو وہ جیلوں میں کسی کی سیاسی آرزووں کا اندن بننے کیلئے جیلوں میں نہ سڑ رہے ہوں آج مجھے بتاؤ وہ لوگ جو آج نو مئی کے سلسلے میں جیلوں میں بند ہیں اس کو کبھی کسی نے جا کے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو ان کے خاندان تباہ ہو گئے ان کے مستقبل خراب ہو گئے ان کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اپنے بچے عرام سے لندن کی محفوظ فضاؤں میں بیٹھے ہیں بتاؤ حافظہ بالوالو یہ انصاف ہے تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا آٹھ فروری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اور آٹھ مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی جماعت کا فیصلہ کرنا جو اس ملک کو بہرانوں سے نکال کر ترقی کے راستوں پر لے جائے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب پہ چھوڑتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو آج اتنا اچھا لگا یہاں کہ جانے کو دل نہیں کر رہا واپس اور نواز شریف کو نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کے سر پہ میرے سر پہ ہم سب کے سر پہ پاکستان کے سر پہ ایک دفعہ پھر آٹھ فروری کو انشاء اللہ تعالیٰ پاکستان کو نواز دو بہت بہت شکریہ وہ چھتوں پر جو خواتین و حضرات کھڑے یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑے انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سائرہ افزل تارر صاحبہ آزم نظیر تارر صاحب میاں شاہد حسین بھٹی صاحب شیخ گلزار احمد صاحب میاں آن جہانگیر بھٹی صاحب میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں یہ میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افزل کھڑیے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مہنتی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آپ نے دکھا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظہ بعد میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ وہ شیر جب دوئے میں دانے وچی کا چھوڑا ہے آو پھر سے سبھالو نماز شریف توہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے توہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اوٹھاتا ہے وہی رہنما کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبین کا نالا لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکا میں جس محبت اور عقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوش آمدیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوش آمدیت کہا میرے دل کے اندر بےپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں حافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے ہے وہ بھی جاگ رہا ہے وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عزم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کلوڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بالکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاہر لگے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت حسما سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعتاً ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھی ہو لوڈ شیٹنگ اس ملک میں کتنے کتنی کتنی عروج پر تھی لوڈ شیٹنگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیٹنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیٹنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشت گردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کاٹتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کس نے کیا میاں اُت دے نازے میاں دے نارے موٹر وے پھر کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کچھ لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبات کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہو کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور آزوا حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو بھائی سننے سننے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہوں گا اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوش آمدیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوش آمدیت کہا میرے دل کے اندر بے اپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں ہافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے ہے وہ بھی جاگ رہا ہے وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عزم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بلکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سوڑ روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گھہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی دفعہ لگے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت حسما سے فارق نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعہ تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ یہ ہو لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے تھا دنگی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کارتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا جو حق کا علم اٹھاتا ہے مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کوئی لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے حافظہ بات کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی نیا موٹر وے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹر وے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگا کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور آزوہ حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو بھائی سننے سننے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدوں پر کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہو کرے اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکا میں جس محبت اور عقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوش آمدیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوش آمدیت کہا میرے دل کے اندر بے پنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں حافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے ہے وہ بھی جاگ رہا ہے وہ چھت پہ چڑھوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھوئے سب کو میں دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا گیا وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزیراعظم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کلوڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بلکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاہر لگے فضل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچھ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعا تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے تھا دنگی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کاٹتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا ملک میں دہشتگردی کا ختم کی آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کوئی لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبات کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے حافظہ بات کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی نیا موٹر وے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹر وے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور آزوہ حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو نہیں سننے سننے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہوں گا اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ قابو نہیں پاسکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے ملک بچالو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے بایا آؤ پھل سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف مہدھائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے مہدھائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے قربت کا جینہ مشکل ہے ہمیں جینہ سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب ربتا جینہ آسان کرے سب کا حق نہ کر دے گا جو سب کا قربت میں سہارا نماز شریف قربت میں سہارا نماز شریف اے پخر ہمارا نماز شریف اے پخر ہمارا نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جحمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جحمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہ ہی رہے نوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبین کا نعرہ لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو تو جذبوں سے بھی کسنا زادہ ہے خربت کو مٹا دے گا پھر سے ظلمت کو جھکا دے گا پھر سے خربت کو مٹا دے گا پھر سے ظلمت کو جھکا دے گا پھر سے خردی کو سجا دے گا پھر سے حق ووٹ کو دے گا نماشری دن سب بدلے گا نماشری جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعہ تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ ہی ہو لوڈ شیٹنگ اس ملک میں کتنے کتنی عروج پر تھی لوڈ شیٹنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیٹنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیٹنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشت گردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کاٹتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کس نے کیا ملک میں دہشت گردی کا ختم کی آج موٹر وے پھر کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کچھ لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یا یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کو ایک نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگا کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور آزوہ حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو نہیں سن لے سن لے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہو کریں اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار لے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پاسکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوشحام دیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوشحام دیت کہا میرے دل کے اندر بے پنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں حافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے وہ بھی جاگ رہا ہے وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عزم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بالکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاہر لگے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں گل جایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعہ تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ یہ ہو لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کا گلہ کاٹتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا جہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کچھ لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کو ایک نیا موٹروے ہافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوں کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو نہیں سننے سننے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہوں گے اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور 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 کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکا میں جس محبت اور عقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوش آمدیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوش آمدیت کہا میرے دل کے اندر بے اپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں ہافظہ باد والوں میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے ہے وہ بھی جاگ رہا ہے نواز شریف یہ ملک بچا لو اس قوم کو کس نے جگایا تھا 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 وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عزم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑ عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بلکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراک جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاعلہ کے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سب پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعتاً ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھیوں لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کا گلہ کارتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا میاں اُت دے نازے میاں دے نارے بچھڑے جو حق کا علم اُٹھاتا ہے مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کچھ لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یا یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی ایک نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہو کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستق ہے اور حافظہ بات بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے بس ٹھیک ہے میں نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خوبصہ بات پہ کابو نہیں پا سکا اپنے جذبات پہ اور بھی جاگ گئے ہیں بنتا ہے بنتا ہے وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں پاس شریف کو نکال دیا کہ اب وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عزم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتا کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس باعزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک باعزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج آج حافظہ بات والوں میں بلکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پر فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی دفعہ لگے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سب پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعتاً ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھیوں لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کا گلہ کارتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا جو حق کا علم اوٹھاتا ہے مجھے بتاؤ میں آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف موسیقی جو حق کا علم اوٹھاتا ہے وہ ہی رہے نوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبین کا نعرہ لگایا تھا موسیقی وہ نام تیرا ہے نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فزن سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو تو جذبوں سے بھی کتنا نادہ ہے قربت کو میتا دے گا پھر سے سلمت کو جھگا دے گا پھر سے سلمت کو جھگا دے گا پھر سے دردی کو سجا دے گا پھر سے حق ووٹ کو دے گا جن سب بدلے گا جن سب بدلے گا جب صوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم کو وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے تشکل سے نکالو نوازیری یہ ملک بچالو نوازیری تشکل سے نکالو نوازیری مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے پربت کا جینا مشکل ہے ہمیں جینا سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا حق لا کر دے گا جو سب کا قربت میں سہارا نوازیری اے بخر ہمارا نوازیری اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچالو مشکل سے نکالو محمد تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے محمد تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہی رہنوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبیر کا نارا لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نواز شریف وہ کام تیرا ہے نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف اس قل سے نکالو نواز شریف جو بادہ تھا وہ ہی بادہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے جو بادہ تھا وہ ہی بادہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے اس بار کو جذبہ دیکھو تو جذبوں سے بھی کتنا زادہ ہے غربت کو میتا دے گا پھر اسے سلمت کو جھگا دے گا پھر اسے غربت کو میتا دے گا پھر اسے سلمت کو جھگا دے گا پھر اسے حق ووٹ کو دے گا نواز شریف حق ووٹ کو دے گا نواز شریف جن سب بدلے گا نواز شریف جن سب بدلے گا نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے بایا آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف مہگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے مربت کا چینہ مشکل ہے ہمیں جینہ سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب رب کا چینہ آسان کرے سبکا قربت میں سہارا نواز شریف اے بخر ہمارا نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف جہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہی رہے نوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا اکبین کا نعرہ لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نواز شریف وہ کام تیرا ہے نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف موسیقی جو بادا تھا وہی بادا ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے جو بادا تھا وہی بادا ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو تو جذبوں سے بھی کس نا دادا ہے غربت کو مٹا دے گا پھر سے حق ووٹ کو دے گا نواز شریف حق ووٹ کو دے گا نواز شریف دن سب بدلے گا نواز شریف دل سب بدلے گا نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا وہ چھتوں پر جو خواتین و حضرات کھڑے یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑے انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سائرہ افزل تارر صاحبہ آزم نظیر تارر صاحب میاں شاہد حسین بھٹی صاحب شیخ گلزار احمد صاحب میاں آن جہانگیر بھٹی صاحب میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں یہ میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افزل کھڑی ہے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مہنٹی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آپ نے دکھایا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظہ بعد میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظہ باد کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نواز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظہ بعد کا ہر شخص آج اس پہ غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نواز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں الحمدللہ اور اس جت و جہد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراجی عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات وہ آج دھورانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے میرا مقدمہ بھی وہی آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہونا اٹھائیس مئی انیس سو ننانوے کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آج آپ کے سامنے سانمیہ اندہ نازمیہ غربت میں سہارا نواز شریف اے پخر ہمارا نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے لکھانو کوئی دو واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے 76 سال کی اٹھائیس مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مئی والے پاکستان کو سوارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سوارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نوہ مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مئی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نوہ مئی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مئی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نوہ مئی والے چار سال رہے ہیں اور مہنگائی کا لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن و رات میند کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بتمیزی بھی برداشت کی بتہذیبی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشت گردی کو ختم کیا مہنگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ حافظہ بادوالو آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حافظہ بادوالو میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے منگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں نے بجلی کے بل کیسے کم کرنے ہیں میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہے میں نے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے ہیں میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہیں میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے سانمیہ اتنے ناظمی یہ ملک بچا لو نواز شریف یہ ملک بچا لو نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا ایک ہی کام کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہر شہر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہال سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنے سکول بنے دانش سکول بنے ہر شہر میں یونیورسٹیز بنے کالجز بنے میرے نوجوانوں جتنے یہاں پر کھڑے ہیں میرے بچوں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم دیتا ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں دنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد اور آپ کا خیرخواہ نہیں ہے جو شخص نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ گھراو کرو جلاو کرو پیٹرل بومز پھینکو ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرو اور جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرو اور اس کے نتیجے میں آج قوم کے جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بتتمیزی کرو آوازیں کس ہو لوگوں کے گھرے بانوں پر ہاتھ ڈالو وہ شخص آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا میرے نوجوانوں وہ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں سٹیج پر بیٹھا ہے جو ابھی مجھ سے پہلے بات کر کے گئے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیئے آپ کے ہاتھ میں نوکریہ دیں آپ کے ایک روشن مستقبل کے لیے کوشش کی اور ہمارا وعدہ ہے اپنی خواتین سے بھی اپنے نوجوانوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں بجلی ہوگی ہر گھر میں گیس ہوگی بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں انشاءاللہ اور یہ بھی کہ جہاں بجلی کے بل آتے ہوں وہاں سولر پینلز پنچائے جائیں تاکہ آپ کو بجلی کے لمبے لمبے بل نہ آیا کریں صحت کی تعلیم کی سہولیات آپ کے گھروں تک پہنچے نوجوانوں کے مستقبل محفوظ وہ جیلوں میں کسی کی سیاسی آرزووں کا اندن بننے کیلئے جیلوں میں نہ سڑ رہے ہوں آج مجھے بتاؤ وہ لوگ جو آج نو مئی کے سلسلے میں جیلوں میں بند ہیں اس کو کبھی کسی نے جا کے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو ان کے خاندان تباہ ہو گئے ان کے مستقبل خراب ہو گئے ان کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اپنے بچے عرام سے لندن کی محفوظ فضاؤں میں بیٹھیں بتاؤ حافظہ بالوالو یہ انصاف ہے تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا آٹھ فروری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اور آٹھ مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی جماعت کا فیصلہ کرنا جو اس ملک کو بہرانوں سے نکال کر ترقی کے راستوں پر لے جائے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب پہ چھوڑتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو آج اتنا اچھا لگا یہاں کہ جانے کو دل نہیں کر رہا واپس اور نواز شریف کو نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں آپ کے سر پہ میرے سر پہ ہم سب کے سر پہ پاکستان کے سر پہ ایک دفعہ پھر آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو نواز دو بہت بہت شکریہ وہ چھتوں پر جو خواتین و حضرات کھڑیں یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑیں انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑیں میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سائرہ افزل تارر صاحبہ آزم نظیر تارر صاحب میاں شاہد حسین بھٹی صاحب شیخ گلزار احمد صاحب میاں آن جہانگیر بھٹی صاحب میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں یہ میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افزل کھڑی ہے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مہنتی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آج آپ نے دکھایا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظ آباد میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ وہ شیر جب تو اے مدانے وچی کرتے ہیں آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظ آباد کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نواز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظ آباد کا ہر شخص آج اس پہ غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نواز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں الحمدللہ اور اس جت و جہد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراجی عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات ہم نے میرا مقدمہ بھی وہی ہے آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہو نا اٹھائیس مئی انیس سو ننانوے کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آج آپ کے سامنے سانمیہ اتھائی ناظرمیہ اٹھائیس مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مئی والے پاکستان کو سمارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نوہ مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مئی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نوہ مئی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مئی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نوہ مئی والے چار سال رہے اور مہنگائی کا توفان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا لمبا بل آئے گا اور بجلی بھی نہیں آئے گی 22-22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن رات محنت کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بدتمیزی بھی برداشت کی بدتہزی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشتگردی کو ختم کیا مہنگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ حوافظہ باد والو آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حاقزہ باد والو میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے مہنگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں نے بجری کے بل کیسے کم کرنے ہیں میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہیں میں نے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے ہیں میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہیں میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے جب قوم کا وقت کڑایا جب قوم کا وقت کڑایا ایک ہی کام کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہر شہر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنے سکول بنے دانش سکول بنے ہر شہر میں یونیورسٹیز بنے کالجز بنے میرے نوجوانوں جتنے یہاں پر کھڑے ہیں میرے بچوں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم دیتا ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں دنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد و آپ کا خیرخواہ نہیں ہے جو شخص نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ گھراو کرو جلاو کرو پیٹرل بومز پھینکو ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرو اور جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرو اور اس کے نتیجے میں آج قوم کے جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بتتمیزی کرو آوازیں کس ہو لوگوں کے گھرے بانوں پر ہاتھ ڈالو وہ شخص آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا میرے نوجوانوں وہ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں سٹیج پر بیٹھا ہے جو ابھی مجھ سے پہلے بات کر کے گئے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیئے آپ کے ہاتھ میں نوکریہ دیں آپ کے ایک روشن مستقبل کے لیے کوشش کی اور ہمارا وعدہ ہے اپنی خواتین سے بھی اپنے نوجوانوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں بجلی ہوگی ہر گھر میں گیس ہوگی بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں انشاءاللہ اور یہ بھی کہ جہاں بجلی کے بل آتے ہوں وہاں سولر پینلز پنچائے جائیں تاکہ آپ کو بجلی کے لمبے لمبے بل نہ آیا کریں صحت کی تعلیم کی سہولیات آپ کے گھروں تک پہنچے نوجوانوں کے مستقبل محفوظ اور وہ جیلوں میں کسی کی سیاسی آرزووں کا اندن بننے کیلئے جیلوں میں نہ سڑ رہے ہوں آج مجھے بتاؤ وہ لوگ جو آج نو مئی کے سلسلے میں جیلوں میں بند ہیں اس کو کبھی کسی نے جا کے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو ان کے خاندان تباہ ہو گئے ان کے مستقبل خراب ہو گئے ان کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اپنے بچے ارام سے لندن کی محفوظ فضاؤں میں بیٹھیں بتاؤ حافظہ بالوالو یہ انصاف ہے تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا آٹھ فروری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اور آٹھ مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی جماعت کا فیصلہ کرنا جو اس ملک کو بہرانوں سے نکال کر ترقی کے راستوں پر لے جائے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب پہ چھوڑتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو آج اتنا اچھا لگا یہاں کہ جانے کو دل نہیں کر رہا واپس نماز شریف وہ کام تیرا ہے نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو کون جذبوں سے بھی کسنا نادا ہے غربت کو مٹا دے گا پھر سے ظلمت کو جھگا دے گا پھر سے غربت کو مٹا دے گا پھر سے ظلمت کو جھگا دے گا پھر سے خردی کو سجا دے گا پھر سے حق ووٹ کو دے گا نماز شریف حق ووٹ کو دے گا نماز شریف جن سب بدلے گا نماز شریف جن سب بدلے گا نماز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس ذلعے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوشحام دیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوشحام دیت کہا میرے دل کے اندر بے اپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں ہافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے وہ بھی جاگ رہا ہے وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عزم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کلڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بالکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بچلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی تفاہر لگے فصل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجائے نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعا تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ یہ لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کارتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا میاں اتتے نازے میاں دے نارے بچڑے جوہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جوہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اوٹھاتا ہے مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کوئی لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یا یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہو کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور حاضر حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو نہیں سن لے سن لے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبت ہو کریں اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار لے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پاسکا میں جس محبت اور حقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوش آمدیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوش آمدیت کہا میرے دل کے اندر بے اپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں حافظہ باد والو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف دربت میں سہارا نواز شریف اے بخر ہمارا نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہ ہی رہے نوا کہلاتا ہے اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اس قوم کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا اکبین کا نالہ لگایا تھا وہ نام تیرا ہے نواز شریف وہ نام تیرا ہے نواز شریف وہ کام تیرا ہے نواز شریف وہ کام تیرا ہے نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اس قل سے نکالو نماز شریف جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو کون جذبوں سے بھی کسنا رادہ ہے غربت کو مٹا دے گا پھر سے ظلمت کو چھکا دے گا پھر سے غربت کو مٹا دے گا پھر سے ظلمت کو چھکا دے گا پھر سے خردی کو سجا دے گا پھر سے حق ووٹ کو دے گا نماز شریف حق ووٹ کو دے گا یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑیں انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑیں میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سائرہ افضل تارر صاحبہ آزم نظیر تارر صاحب میاں شاہد حسین بھٹی صاحب شیخ گلزار احمد صاحب میاں آن جہانگیر بھٹی صاحب میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افضل کھڑی ہے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مہنتی خاتون ہیں آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آج آپ نے دکھا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظ آباد میں شیر بھاڑے گا انشاءاللہ وہ شیر جب تو احمد آنے بچی کر چھوڑے گا آو پھر سے سبھالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظ آباد کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نواز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظ آباد کا ہر شخص آج اس پہ غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نواز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں الحمدللہ اور اس جت و جہد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراجی عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات وہ آج دھورانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے میرا مقدمہ بھی وہی ہے آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہونا اٹھائیس مئی انیس سو اندانوے کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آج آپ کے سامنے سانمیہ اتھائی ناظمیہ گربت میں سہارا نوہ شریف اے بخر ہمارا نوہ شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے لکھا دو ایٹمی کوئی دو واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے چھہتر سال کی اٹھائیس مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نو مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مئی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نو مئی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مئی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نو مئی والے چار سال رہے اور مہنگائی کا طوفان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا لمبا بل آئے گا اور بجلی بھی نہیں آئے گی بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن و رات میند کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بدتمیزی بھی برداشت کی بدتہزی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشت گردی کو ختم کیا مینگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ حافظہ بادوالو آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حافظہ بادوالو میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے منگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں نے بجری کے بل کیسے کم کرنے ہے میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہے میں نے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے ہے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہے میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے یہ ملک بچا لو یہ ملک بچا لو جب قوم پہ وقت کڑایا گل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا یہ کی کام کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہر شہر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنے سکول بنے دانش سکول بنے ہر شہر میں یونیورسٹیز بلے کالجز بنے میرے نوجوانوں جتنے یہاں پر کھڑے ہیں میرے بچوں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم دیتا ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد و آپ کا خیرخواہ نہیں ہے جو شخص نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ گھراؤ کرو جلاو کرو پیٹرل بومز پھینکو ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرو اور جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرو اور اس کے نتیجے میں آج قوم کے جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بتمیزی کرو آوازیں کس ہو لوگوں کے گھرے بانوں پر ہاتھ ڈالو وہ شخص آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا میرے نوجوانوں وہ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں سٹیج پر بیٹھا ہے جو ابھی مجھ سے پہلے بات کر کے گئے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیئے آپ کے ہاتھ میں نوکریہ دیں آپ کے ایک روشن مستقبل کے لیے کوشش کی اور ہمارا وعدہ ہے اپنی خواتین سے بھی اپنے نوجوانوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں بجلی ہوگی ہر گھر میں گیس ہوگی بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کرے انشاءاللہ اور یہ بھی کہ جہاں بجلی کے بل آتے ہوں وہاں سولر پینلز پنچائے جائیں تاکہ آپ کو بجلی کے لمبے لمبے بل نہ آیا کریں صحت کی تعلیم کی سہولیات آپ کے گھروں تک پہنچے نوجوانوں کے مستقبل محفوظ ہوں وہ جیلوں میں کسی کی سیاسی آرزووں کا اندن بننے کیلئے جیلوں میں نہ سڑ رہے ہوں آج مجھے بتاؤ وہ لوگ جو آج نو مئی کے سلسلے میں جیلوں میں بند ہیں اس کو کبھی کسی نے جا کے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو ان کے خاندان تباہ ہو گئے ان کے مستقبل خراب ہو گئے ان کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اپنے بچے عرام سے لندن کی محفوظ فضاؤں میں بیٹھیں بتاؤ حافظہ بالوالو یہ انصاف ہے تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا آٹھ فروری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اور آٹھ مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی جماعت کا فیصلہ کرنا جو اس ملک کو بہرانوں سے نکال کر ترقی کے راستوں پر لے جائے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب پہ چھوڑتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو آج اتنا اچھا لگا یہاں کہ جانے کو دل نہیں کر رہا واپس اور نواز شریف کو نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں آپ کے سر پہ میرے سر پہ ہم سب کے سر پہ پاکستان کے سر پہ ایک دفعہ پھر آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو نواز دو بہت بہت شکریہ وہ چھتوں پر جو خواتین و حضرات کھڑیں یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑیں انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑیں میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سائرہ افزل تارر صاحبہ آزم نظیر تارر صاحب میاں شاہد حسین بھٹی صاحب شیخ گلزار احمد صاحب میاں آن جہانگیل بھٹی صاحب میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں یہ میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افزل کھڑی ہے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت میندی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آج آپ نے دکھایا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظہ بعد میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ وہ شیر جب تو احمد آنے رچی کر چھوڑا آو پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظہ بعد کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نماز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظہ بعد کا ہر شخص آج اس پہ غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نواز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں الحمدللہ اور اس جت و جہد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات وہ آج دھورانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے میرا مقدمہ بھی وہی ہے آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہو نا اٹھائیس مئی انیس سو ننانوے کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آج آپ کے سامنے سانمیہ انتے نازمیہ گربت میں سہارا نوہ شریف اے پخر ہمارا نوہ شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے لکھانو ایک مئی کوئی دو واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے چھہتر سال کی اٹھائیس مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مئی والے پاکستان کو سمارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مائی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نو مائی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مائی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نو مائی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مائی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نو مائی والے چار سال رہے اور مہنگائی کا توفان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا لمبا بل آئے گا اور بجلی بھی نہیں آئے گی بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن رات میند کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بدتمیزی بھی برداشت کی بدتہزی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشت گردی کو ختم کیا مینگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ حوافظہ باد والو آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حافظہ باد والو میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے مینگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں نے بجلی کے بل کیسے کم کرنے ہیں میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہیں میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے ہیں میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہیں میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے سانمیہ اتنے ناظمی یہ ملک بچا لو نواز شریف یہ ملک بچا لو نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑایا ایک ہی کام کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہر شہر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنے سکول بنے دانش سکول بنے ہر شہر میں یونیورسٹیز بنے کالجز بنے میرے نوجوانوں جتنے یہاں پر کھڑے ہیں میرے بچوں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم دیتا ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں دنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد اور آپ کا خیرخواہ نہیں ہے جو شخص نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ گھراو کرو جلاو کرو پیٹرل بومز پھینکو ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرو اور جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرو اور اس کے نتیجے میں آج قوم کے جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بتمیزی کرو آوازیں کس ہو لوگوں کے گھرے بانوں پر ہاتھ ڈالو وہ شخص آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا میرے نوجوانوں وہ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں سٹیج پر بیٹھا ہے جو ابھی مجھ سے پہلے بات کر کے گئے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیئے آپ کے ہاتھ میں نوکریاں دیں آپ کے ایک روشن مستقبل کے لیے کوشش کی اور ہمارا وعدہ ہے اپنی خواتین سے بھی اپنے نوجوانوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں بجلی ہوگی ہر گھر میں گیس ہوگی بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں انشاءاللہ اور یہ بھی کہ جہاں بجلی کے بل آتے ہوں وہاں سولر پینلز پنچائے جائیں تاکہ آپ کو بجلی کے لمبے لمبے بل نہ آیا کریں صحت کی تعلیم کی سہولیات آپ کے گھروں تک پہنچے نوجوانوں کے مستقبل محفوظ وہ جیلوں میں کسی کی سیاسی عارضوں کا اندن بننے کیلئے جیلوں میں نہ سڑ رہے ہوں آج مجھے بتاؤ وہ لوگ جو آج نو مئی کے سلسلے میں جیلوں میں بند ہیں اس کو کبھی کسی نے جا کے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو ان کے خاندان تباہ ہو گئے ان کے مستقبل خراب ہو گئے ان کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اپنے بچے عرام سے لندن کی محفوظ فضاؤں میں بیٹھیں بتاؤ حافظہ بالوالو یہ انصاف ہے تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا آٹھ فروری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اور آٹھ مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی جماعت کا فیصلہ کرنا جو اس ملک کو بہرانوں سے نکال کر ترقی کے راستوں پر لے جائے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب پہ چھوڑتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو آج اتنا اچھا لگا یہاں کہ جانے کو دل نہیں کر رہا واپس اور نواز شریف کو نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں آپ کے سر پہ میرے سر پہ ہم سب کے سر پہ پاکستان کے سر پہ ایک دفعہ پھر آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو نواز دو بہت بہت شکریہ وہ چھتوں پر جو خواتین و حضرات کھڑے ہیں یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑے ہیں انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایمس ایف کے بچے کھڑے ہیں میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاہ باش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سائرہ افظل آزم نظیر طارر صاحب میان شاہدหนی reimburse Stewart sécurité perse شیخ گلزار احمد صاحب میاں آن جہانگیر بھٹی صاحب میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افزل کھڑیے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مہنتی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آج آپ نے دکھایا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظ آباد میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ وہ شیر جب توہے میں دانے رچی کر کے آؤ پھر سے سبھالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف آپ کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظ آباد کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نواز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظ آباد کا ہر شخص آج اس پہ غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نواز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں الحمدللہ اور اس جد و جہد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراجی عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات وہ آج دھرانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے میرا مقدمہ بھی وہی ہے آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہونا اٹھائیس مئی انیس سو ننانوے کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آج آپ کے سامنے سانمیہ اتنے ناظمیہ خربت میں سہارا نوہ شریف اے بخر ہمارا نوہ شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے لگا لو ایٹم میں کوئی دو واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے چھہتر سال کی اٹھائیس مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مئی والے پاکستان کو سمارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نوہ مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مئی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نوہ مئی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مئی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نوہ مئی والے چار سال رہے ہیں اور مہنگائی کا طوفان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا لمبا بل آئے گا اور بجلی بھی نہیں آئے گی بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن رات میند کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بدتمیزی بھی برداشت کی بدتہزی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے اس ورن کا جذبہ دیکھو کو جذبوں سے بھی کتنا نادا ہے خربت کو مٹا دے گا پھر سے حق ووٹ کو دے گا نمات شریف حق ووٹ کو دے گا نمات شریف جن سب بدلے گا نمات شریف جن سب بدلے گا نمات شریف جب کا پیار ہے اس زلے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پاسکا میں جس محبت اور عقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوشحام دیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوشحام دیت کہا میرے دل کے اندر بے اپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں ہافظہ باد والو میں پہلے بھی آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے وہ بھی جاگ رہا ہے وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آکم انڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزیراعظم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کروڑا عوام کا نمائندہ ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بالکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی آپ کو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی دفعہ لگے فصل و کرم سے وزیر اعظم بنایا اگر یہ خلل پیچھ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعہ تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھیوں لوٹ شیڈنگ اس ملک میں کتنی عروج پر تھی لوٹ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوٹ شیڈنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوٹ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کا گلہ کارتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا میاں اتے نازے میاں دے نارے مچھڑے جہمت تو لگا سکتے ہیں سبی پر کام کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اوڈھاتا ہے مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کچھ لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یا یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر سے اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہو کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور آزوہ حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے گرم سے ارادہ ہے اس وعد کا جذبہ دیکھو تو جذبوں سے بھی کسنا نادہ ہے قربت کو مٹا دے گا پھر سے ذلمت کو جھکا دے گا